اسلام علیکم جیو کرکٹ میں خوش آمدید پاکستان ٹیم کا اعلان ہو چکے آنے والے ایشیا کپ اور ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے لیے پاکستان ٹیم کی جانسز کو لے کے اور پاکستان سلیکٹرز کے جانب سے سلیکٹی گئے ٹیم کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے ڈسکشن ہوگا ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کرکٹ کے سکردہ سکندر بخت اور اسلام آباد سے میں جوائن کریں گے راول پنڈی ایکسپیش شویب اکتر اور لہور سے میں جوائن کریں گے پاکستان ٹیم کے سابق کپتان محمد یوسف لیکن ڈسکشن کا آگاز کرنے سے پہلے آئے نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ پر نیا امتحان نیا میدان اور نئی آزمائش جس کے لیے کسی کو گرین سگنل ملا تو کسی کو ہری چھنڈی دکھا دی گئی اور کسی کو انتظار کے بدلے سبر کا پھل مل گیا ایشیا کپ اور ورل ٹی ٹوینٹی کے لیے کھلاری چن لیے گئے ایشیا کپ کے لیے بیٹنگ لائن کی باگ کی جائے تو اصل دارو مدار ہوگا فپٹی سپیشلسٹ مزبا الحق پر پھر انفارم محمد حفیز اور احمد شہزاد بھی توجہ کا مرکز ہوں گے شاہید آفریدی اور عمر اکمل کے بیٹ چل گئے تو گرین شرٹس کو جیت سے کوئی نہیں روک سکتا باالنگ کا دارو مدار ہوگا دوسرا سپیشلسٹ ساید اجمل پر پھر جنیت خان کی توفانی باالنگ بھی میچ کو یک طرفہ بنا سکتی ہے عمر گل کی واپسی بھی گرین شرٹس کے لیے اچھا شگون ہے بکٹے اڑانے میں پھر شاہید آفریدی کون سا پیچھے ہیں پواد عالم کو واپسی کا ٹکٹ پر مل گیا دیکھتے ہیں میدان میں اترنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ورلڈ ٹی ٹوینٹی کی بات کریں تو یہاں مزبہ تو نہیں ہوں گے لیکن اصل مہرے وہی ہیں جن سے ٹیم پاکستان کو ونڈے میں بھی میچ وننگ پرفارمنس کی امید ہے البتہ شوئے ملک اور کامران اکمل کے پاس واپسی کو یاددار بنانے کا سنہی موقع ہے محمد طلحہ کو بھی دونوں سپارز میں جگہ ملی ہے وہ میچ کھیلیں گے یا باہر ہی بیٹھیں گے یہ تو ٹیم منیجمنٹ ہی بتا سکتی ہے سیلیکٹرز نے کام پورا کر لیا اب کھیلنے والوں کی باری ہے دیکھتے ہیں وہ امیدوں پر کتنا پورا اتریں گے پاکستان ٹیم اپنا ایشیا کپ کا پہلا میچ کھیلے گی پچھے سفروری کو سری لنکا کے خلاف اور اکی سمارٹس کو کھیلے گی پہلا ٹی ٹوینٹی میچ اور یہ میچ ہوگا روایت تھی ہری بھارت کے خلاف چلتے ہیں شوئے بکتر کی دانے شوئے سب سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھوں گا کچھ ٹائم پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر کامران اکمل کو کمبیک کرنا ہے تو از این اوپننگ بیٹسمن وہ آپ اس ٹیم میں آ سکتا ہے اگزائٹلی یہ ہی ہوا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ٹیم کو ورل ٹی ٹوینٹی کے لئے جہاں سلیکٹ ہوئی ہے دیکھیں پروبلم یہ تھے کہ کامران کیپنگ کیپنگ کا مسئلہ تھا میری آواز ہے کو ری پھر اس کو بند کریے مسئلہ یہ ہے کہ کامران ایز ای بیٹسمن پورا بیٹسمن ہے اور اس کی ایبیلٹی پہ کسی کو کو شک نہیں ہونا چاہیے کامران اکمل کی کیپنگ کا مسئلہ تھا اور وہ بہت جلدی کیپنگ گیا رہا تھا جس کے ویسے ہم نے بہت فیڈی سائز کیا اس کو لیکن یہ ہے کہ اب کامران کے پاس پورا موقع ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ ایز ای اوپنر اور ایز ای فیلڈر دکھائے اور پاکستان کے لئے بینیفٹیٹڈ ہو اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کامران کو وکٹیں سوٹ کریں گی والنگ سوٹ کرے گی ایٹمسویر سوٹ کرے گا اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ وہ کم بیک کر میں مجھے پوری صلاحیت رکھتا ہے اور مجھے پوری یہ دل کی خواہش ہے کہ وہ پڑا سکور کرے اور پاکستان کو جو اس کے پاس ایکسپیرینس ہے جو وہ کر سکتا ہے پاکستان کے لئے وہ کرے اب سیلیکشن میں بات نہیں کریں گے ہم ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو سیلیکٹ ہوئی ٹیم اس کو بیک کریں گے کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے لئے بڑا امپورٹن سال ہے پاکستان ٹکٹ ٹیم کو ہم سب کو مل کے بیک کرنا پڑے گا پتہ نہیں بورڈ پھر چھے مینے چلتا ہے سال چلتا ہے نہیں چلتا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن ہم سب کی جمعہ داری ہے کہ پاکستان ٹکٹ کو بچانے کے لئے پاکستان ٹکٹ کا ٹی ٹوئنٹی جیتنا بہت ضروری ہے پاکستان کا ایشیا کپ جیتنا بہت ضروری ہے پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنا بہت ضروری ہے پاکستان کو کوئی ٹیٹ نہیں پاکستان کیلے گا اور پاکستان بلکل کیلہ ہو جائے گا یہ تین چیزیں جیت کے یا ان میں سے دو چیزیں جیت کے ایک چیز جیت کے یہ ثابت کرے گا پاکستان کے پاکستان کے بغیر وائٹ کرکٹ بلکل دوری ہے انشاءاللہ گر لگ تو کامران اکمل اور گر لگ تو دی انٹائیو پاکستان ٹیم جاتے ہیں محمد یوسف کے جانے یوسف آپ بتائے گا کہ مطمئن ہیں آپ دونوں ٹیموں سے پہلے کیونکہ ہم نے آگاز کیا ہے ٹی ٹوینٹی کی ٹیم کے ساتھ اسی کے بارے پہلے بات کر لیتے ہیں آپ مطمئن ہیں ٹی ٹوینٹی کی سیلیکشن کے ساتھ بسم اللہ الرحمن ہے اس میں جو میرا تھوڑا سا ہر بننے کا اپنا ایک اپینین ہے لیکن میرا اپینین یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایزے بیٹسمن آیا ویگٹ کیپر نہیں آیا آپ لوگ یہی کہہ رہے ہیں جو چیف سیلیکٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ کہ کامران اکمل کو ایزا اوپنر انہوں نے ٹیم میں رکھا ہے لیکن یہ پیور بیٹسمن نہیں ہے آل اونڈر ہیں یہ تو رنز کر جانا وہ ایک اور چیز ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ پھر جو دوسرے لڑکے فرس کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں جو بیٹسمن ہیں وہ کب کرکٹ کھیلیں گے اگر آپ ایک ویگٹ کی کوئر ایزے بیٹسمن کھلا رہے ہیں تو یہ دوسرے لڑکوں کا زیادتی ہے ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جس سے دوسرے لڑکے کوئی ڈسٹوانڈیج ہو جائے وہ دل برداشت ہو جائے وہ کہیں ہم کب کھیلیں گے تو میں کسی کے خلاف نہیں ہوں لیکن ایک سسٹم جو ہوتا ہے سسٹم میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ ایک ویگٹ کی کوئر اٹھا کے بیٹسمن بنا دیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اور کوئی بیٹسمن ہے ہی نہیں یہ نظر آ رہا ہے سلیکٹر کا کام ہے کہ وہ جا کے دیکھیں گراؤن میں کہ کون سے پلیئر کس قابل ہیں کس طرح ہی کرکٹ کھیل رہے ہیں پورے میرے خواہ پاکستان میں اٹھارا تو ٹوانٹی ٹوانٹی کی ٹیمیں تھی تو اس میں ایک بھی اوپنر نہیں ملا یا جتنے اور فرس کلاس میں کھیلیں کوئی اوپنر ایسا نہیں کہ جو پاکستان کی ٹوانٹی میں جا کے کھیل سکے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم پروپر کسی کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کی ٹیم بہتر نہیں ہو سکتی یہ زیادتی ہے کسی کے ساتھ بھی ہاں اگر آپ اس کو وگٹ کیپر لے رہے ہیں تو وگٹ کیپر میرا خیال ہے کہ اس کی وگٹ کیپنگ تو شویب خود ہی کہہ چکا ہوا ہے کہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ وگٹ کیپر لے جائے لیکن اگر ایسا بیٹسمن آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی میرا خلق زیادتی ہے ایک پیور بیٹسمن نہیں ہے ایک چیز سے یہاں کلاریفائی کر لیں کہ جو پاکستان فرقے ٹیم کے چیف سیلیکٹر آزار خان انہوں نے خود نے کہہ جائے کہ آزار اوپننگ بیٹسمن کو لیا گیا ہے کامال اکمل کی بات کریں سکندر آپ کو کیا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائی ہے دیکھیں جہاں تک وہ شویب کی جو بات ہے کہ پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے والی آئی ٹوٹلی اگری بھی تھے کہ ہمیں پھل سپورٹ پاکستان ٹیم کو اس لیے کرنا بھی چاہیے کہ جو ابھی سینیریو بتایا شویب اختر نے بلکل صحیح بتایا کہ ہمارے لئے بڑا سخت وقت ہے اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے ہم نے اپوست کیا ہے بہت ہی پاورفل قسم کے لوگوں کو تو بہت زیادہ پاورفل لوگوں کو جو ہم نے اپوست کیا ہے تو ہم پر ہو سکتا ہے کہ اس کا رییکشن ہو تو اس کے لئے پاکستان ٹیم کو جیتنا ضروری ہے شویب ملک کس طرح کرائیٹیریا ہے ان کا سیلیکشن کا ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جب وہ بولر کرتے ہیں تو وہ بولنگ نہیں کرائی جاتی وہ بیٹسمن ہیں تو ان کا بیٹنگ آرڈر نیچے ہوتا ہے پھر ہم سرفراز کی بات کریں گے سرفراز نے ٹیسٹ میچ جتایا تو اس کو تو آپ اس کی فارم پر کہ ٹیسٹ میچ جتا نا ٹیسٹ میچ اچھا کھیلنے پر تو ان واپس نہیں لیا گیا اگر حفیظ کو دیکھا جائے اور جو شویب کی بات ہے پاکستان ٹیم کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس لئے کہ ہماری لئے تھوڑا سا سخت وقت آنے والا ہے پاکستان ٹرکٹ کے لئے اگر ہم نے دوبارہ اپنا تھوڑا سا اپنی رائے نہیں بدلی تو ہمیں اس کو پاکستان ٹیم کو بھی بہت سخت سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی پر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں شویب یہ بتائے گا کہ اسے سکنڈر بھائی نے بات کی سرفراز احمد کی اب جو ناشنل ٹی ٹوینٹی واتا ڈپارٹمنٹس کے اس میں سب سے زیادہ رنس تھے سرفراز احمد کے اور اچھی پرفارمنس دیتے ہو آرہے ہیں یو اے ای سے ان کا ان کو اس ٹیم میں ہونا چاہتا کہ آپ شروع سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ سپیشلس کیپر اکھلانا ضروری ہے بلکل ضروری ہے بڑی زیادتی اس کے ساتھ بڑا ظلم ہے اور سرفراز اب یہ اپنی پیک پہ جال رہا ہے وہ پیک کر رہا ہے اور وہ بڑا زبردست اپنا آپ کا منوائے گا اور وہ کرے گا لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں پھر بہت بہت کھیتا ہوں دیکھ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس ٹیکشی کمیٹی پہ کریڈس آئیس کے جائے میں کیا کریڈس آئیس کروں ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ہو وہ ٹیف ٹیکٹر بن جاتا ہے اس کو میں کیا گیڈس چاریو کروں یا وہ جو بورڈ اس کے سیکل نہیں ہوتا نہ پڑا چلتا ہے وہ آج ہے کل نہیں ہے چار جہر میں آ چکے ہیں ویدن سپین ہو سکس منتھ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے ایک آتا ہے ایک جاتا ہے پاکستان کا پتہ تو ہے کچھ نہیں پاکستان کا لیکن بٹ سرفراز کے پاس زیادتی ہے سپیشلس کی پہ کھلانا چاہیے اگر انکلوڈ کرنا ہے تو کوئی بات نہیں دونوں بھائن کا بات کلائج ہے کیپر ایمپورٹنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے سرفراز آپ کا ایک وائٹل آرگن ہے پاکستان ٹیپ کا جو آپ کو جس نے آپ کو کر کے دیا ہے اور اس نے آپ کو میچ میں تیسٹ میچ میں کر کے دیا ہے اس کے لیے بڑی سوٹبل کنڈیشن ہوتے ہیں میں کیا کہوں اس کے بارے میں مجھے تو نہ سیکشن کی سمجھ آتی ہیں نہ کریں گر بورڈ کی سمجھ آتی ہیں بھائی دیکھیں اب جیسا بھی ہے جیسا بھی کر کے ملک ہمارا ہے ٹیم ہماری ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم ابھی بہت مشکل دور میں گزرے گی اور میں اس چیز کو بار بار وان کرتا آ رہا تھا تین سے چار سال کہ پاکستان کو اپنا ریونی جنریٹ کرو اپنے پیسے بناو کل آپ اکیلے یہ آگے چال کے بات کریں گے لیکن زفراز کا زیادتی میں اس کے بارے میں بات میں روشن ڈالوں گا اس کے بارے میں بلکل صحیح کہ آپ نے شوئے بار یہی چیز مجھے یوسیف سے بھی پوچھنے یوسیف آپ بتائے گا کہ کیا سرفراز احمد کو ٹی ٹوینٹی کے سکورٹ میں ہونا چاہے تھا اسے کپ کے سکورٹ میں ہونا چاہے تھا گیون دے فیکٹ کہ حالیہ جو ٹی ٹوینٹی واتا دمیسٹ دپارمنٹس کا سب سے ہائیست انہوں نے سکور کیے تھے یہ لہر میں واتا ڈیفکل کنڈیشنز تھی بیٹنگ کرنے کی اس میں انہوں نے پرفارم کیا تھا اس میں تو کوئی شکی نہیں کہ اس نے یہ ڈومیسٹک رگٹ کا تو میں پھر بھی کہوں گا کہ میں ادھر کوئی رنس کر بھی دے تو اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے اس نے تو ٹیسٹ کرکٹ میں کر کے دکھایا دونوں بار سیکنڈ اننگ میں جہاں ضرورت تھی اس نے رنس کر کے دکھایا اور یہ جو آپ آخری ٹیسٹ جیتے ہیں عزر علی کے بعد اگر کس کی میچ پہ نہیں پرفارمس تھی تو وہ اس لڑکے کی تھی اس نے آتے جو رنس اتنے تیز کی ہیں جس کی وجہ سے بعد میں رنس کرنے بہت آسان ہو گئے تھے تین یا چار رنس کی ساڑھے تین رنس کی ایوریج رہ گئی تھی بلکہ ساڑھے تین یا تین کی تھی وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا تو اصل سہرہ اس کے سر پہ جاتا ہے جس نے اتنا پریشر میچ میں آکے اتنی زبردست اننگ کھیلی اور پروفیشنل کیپر ہے زبردست کیپر ہے اس کو تو دونوں تینوں کرکٹ میں کھیلنا چاہیے اور جیسے شویب نے کہا اس کا پیک چل رہا ہے اس کو کھلانا چاہیے ہمیں ہم نے کرکٹ بورڈ کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہم نے صرف کرٹیسائز کرنا جو غلط سیلیکشن ہو رہی ہے بورڈ کا قصور نہیں ہے چیئرمین کا قصور ہے کیونکہ جب بھی کوئی چیئرمین آتا ہے وہ کوئی بھی ایسا چیئرمین نہیں ہوتا جس نقصان چارہو ٹیم کا لیکن اصل میں جو نیچے مشہیر ہوتے ہیں یہ مروازتیں یہ لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اب یہ کرکٹ ٹیم میں آنا کامران اکمل کا میرا خیال ہے کہ یہ اقبال قاسم کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہ نیشنل بینک کے ہیں اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ وہی پشلک ورننگ بورڈ میں بھی یہ تھے اور اب نیک ورننگ بورڈ میں بھی یہ ہیں ان کے پاس کونسی گدر سنگی ہیں یا کونسا میرا مقصد ان کے پاس سفارش ہے جو بار بار ہر جگہ آ جاتے ہیں ادھر یہ ساٹھ سال سے اوپر کی عمر ہے اور گورنمنٹ کی جاب میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں اگر یہ جاب میں لگے تو میری سمجھ سے باہر ہے یہ لوگ مروائیں گے میں بتا رہا ہوں جب تک ایسے لوگ ہیں اس ملک میں ہمارا نقصان ہوتا رہے گا اقبال بھائی سے گزارش ہے کہ یہاں تو خود چھوڑ دیں ابھی وہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چیف سیلیکٹر بننے کی تیاریم ہے جن کے دو بار یہ چیف سیلیکٹر رہے ہیں اور دونوں بار کلین سوئی پوئی ہے ایک بار میں کیپٹنٹ آسٹریلیا میں اور دوسری بار مزبہ کیپٹنٹ ساؤت افریقہ میں تو یہ ابھی بھی تیاریم ہے کہ یہ دوارہ چیف سیلیکٹر بننے دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ہوتا یہ یہ ہوتا کیونکہ ان کے پاس کوئی سفارش ہے کوئی نہ کوئی تعلقات ان کے ایسے ہیں جو بار بار بورڈ میں آتے ہیں بار بار بورڈ میں آتے ہیں ان لوگوں کو ضرور تنقید کرنی چاہیے کرکٹ بورڈ تو نہیں کرکٹ بورڈ نے تو بڑے اچھے فیصلے کی ہیں جیسے مہین بھائی کو کوچ پنایا ہے بڑے زبردست بندے ہیں وہ اور جس کو کہہ دے فائٹر ہیں اور ہسموک ہیں ٹیم کو لے کے چلنے والے ہیں شویم محمد زبردست بندے ہیں بڑے نفیس آدمی ہیں محمد اکرم کو جو دو سال کا کنٹر انہوں نے برقرار رکھا یہ بڑا زبردست قدم تھا تو بہت سی اچھی چیزیں کی ہیں لیکن یہ اگر ان لوگوں سے بچ جائیں گے تو میرا خیال ہے کرکٹ کی بہتری بھی آ سکتی ہے اور پاکستان کو آگے چل کے فائدہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یوسف پاکستان ٹیم کو بیک کرنا ہے پاکستان بورڈ کو بیک کرنا ہے اور پاکستان کے اوپر ٹف سیچویشنز آنے والی ہیں لیکن اس کے تھو پاکستان ٹیم کو فائٹ کر کے نکلنا ہے ہم سب کو پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے ہم جائیں چھوٹی سی بریک کے جانب بریک سے راپس آکے ہم دسکاس کریں گے پاکستان ٹیم کے چانسز ان دی ایشیا کپ اور جو کچھ چینجز ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس کے بریک بھی ہم ڈسکاس کریں گے لیکن ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدیر بریک سے قبل ہم بات کریں گے پاکستان ٹیم اور اس کے چانسز ٹی ٹوینٹی کو لے کیا اب کوئکلی ہم بات کریں گے ایشیا کپ کیوں اب پھر ہم بات کریں گے پاکستان ٹیم کے اوورال جو سٹرکچرل چینجز ہوئے ہیں کہ اب پاکستان ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ کہاں کھڑا ہے اور کس طرح سے وہ پاکستان کرکٹ میں واپس اپنا نام انوائے گا اور ان ہوگا جس طرح سے ایک دور میں پاکستان کی ٹیم اور پاکستان بورڈ بہت بہترین اور مضبوط ایک بورڈ ہوا کرتا تھا لیکن کوئکلی ایک ورڈ لیتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے اوور ایشیا کپ شویب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا حکمتیں حملی ہونی چاہیے پاکستان ٹیم کے ایشیا کپ میں given the ٹیم جو سیلیکٹ ہوئی ہے دیکھیں ٹیلنٹ تو ہے ان میں جتنا بچہ پوچھا ٹیلنٹ ہے یہ نائنٹی ایش کی ٹیم نہیں ہے یہ دو ہزار میں جو پاکستان کے پاس بیس ویلیبر ٹیلنٹ آئے تھے اس سے کمپیر کرنا چھوڑ دیں ان سے مائچ میننگ پلیئرز نہیں ہوں گے جو مل بیٹ کے مہین خان اور اکرم اور شویب محمد جو لوگ ہیں مل بیٹھ کے یہ کمبائن ایفٹ کے ساتھ یہ ایشیا کپ جیتنا ہے بہت ضروری ہے وہ اس لیے ہلتمش ضروری ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ کو اب پاکستان کرکٹ وورڈ نے نہیں بچانا پاکستان کرکٹ ٹیم نے بچانا ہے وہ ہوگا یہ کہ جب پاکستان کرکٹ ٹیم جب جیتے گی تو ایک تو گلیوں میں کریز واپس آئے گا گلیوں میں شوک واپس آئے گا لوگوں کو سمپتیز واپس آئے گی اب پاکستان کرکٹ ٹیم یہ جیت کے یہ منوائے گی پر دنیا کو ایشیا کپ جیت کے منوائے گی کہ ہم انٹیگرل پارٹ ہے دنیا کا ہمارے بغیر کرکٹ نہیں ہو سکتی ہمارے بغیر ہمیں پیچھے رکھ کے ہمیں کرکٹ نہیں ہو سکتی دنیا ہمیں کرکٹ نہیں فلرش کر سکتی دنیا کا بیس ٹیلیمنٹ ٹیلنٹ آتا ہے یہاں سے لیکن پاکستان ٹیم کو یہ ٹرنیمنٹ جیتنا بہت ضروری ہے اس میں سے ایک بار ٹرنیمنٹ پاکستان جیت گیا ایشیا کپ کلاہ پاکستان کے پاس بڑا چانس ہے پاکستان پچاس بیٹنگ کر کے سنسبل بیٹنگ کر کے کر سکتا ہے جیسی برزی ٹکنیک ہے اب ان کے پاس ٹکنیک جیسی مرضی آپ ہیں بیک فوٹ پہ کھڑے ہو تو تب بھی رنز ہوتے ہیں فرنٹ فوٹ پہ آگے تب بھی رنز ہوتے ہیں کہ ٹکنیک نہیں ہے تو دلیری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ رنز کیے جا سکتے ہیں ورندر سواگر پیچھے کھڑا ہو کے رنز کر سکتا ہے تو دنیا کوئی بیٹسمنٹ بھی رنز کر سکتا ہے میرے بھائی ٹکنیک کی بات آپ چھوڑ دیتے ہیں اب کوشش یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کی جو بیٹنگ لائنپ وہ پر فارم کرے پاکستان کی باولنگ سنسبل باولنگ آرام کے ساتھ انفٹ نہیں کرنا کیونکہ بڑے ٹرنامیٹ آگے آ رہے ہیں تو پاکستان کو ٹی ٹوئنٹی کے لئے فاس بول کو سیف کرنا ہے ابھی تک عرفان فٹ نہیں ہوا بڑا بڑی زیادتی ہے بہت زیادتی ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کا بیسٹ بولر تھا آپ کا اور وانڈے کا لیکن چلیں عمر گل کے آنے سے پاکستان ٹیم سٹروم ہوئی ہے اللہ کرے وہ فٹ رہے پاکستان پچاس اور بیٹنگ کرے جیسی مردی ٹیکنیک ہے رنز کر کے دیں سیچوئیشن کے حساب سے کھیلیں کیونکہ پاکستان کا جیتنا اب بہت ضروری التمش آگے جو میں ٹائم دیکھ رہا ہوں پاکستان کرے کے ٹیم کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ کو بڑا دکھ ہوگا لیکن ہونے والا یہی ہے لیکن اس کے علاوہ پاکستان پاکستان کرے کے ٹیم پاکستان کرے کے ٹیم پاکستان کرے کو بچائے گی وہ ایسے بچائے گی کہ پاکستان کرے کے ٹیم جیت کے بچائے گی یہ بڑا امپورٹسٹ ہے ہم سب کے لیے پاکستان کرے کے ٹیم کے لیے پاکستان کرے کے بورٹ کے لیے اور پاکستان میڈیا کے لیے کہ ہماری ٹیم کو اپسپورٹ کرنا لازمی ہو گیا ہے absolutely پاکستان ٹیم جیتے گی تب ہی ہم جیسے شویب نے کا میڈیا تو ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان ٹیم میں تفسر کریں گے فانز کرے کے ٹیم کھلیں گے کرکٹ آگے پڑے گی یوسف آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے ایشا کب کے لیے بری قوکل ہمیں یہ چیز راب کرنی ہے دوسرے ٹاپک میں ہم آجائیں گے یونس خان کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا جیسے شویب کہتے کہ ففٹی اووز کھیلنا ہے باتنگ ہماری کچھ ٹائم سے سٹریکل کر رہی ہے آپ کو لگتا تھا کہ یونس خان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا فواد عالم کا کمبیک ہوئے ان کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی اس سال ڈومیسک سیزن میں بات جانتا ہے کہ ایشیا کپ کی ہے تو میرا خیال ہے جس طرح کی وہاں گراؤنڈز ہیں وکٹیں ہیں پاکستان فیوریٹ ہے پاکستان کو میرا نہیں خیال وہاں کو پریشانی ہونی چاہیے جائے شویب نے کہا کہ یہ نائنٹی کی ٹیم نہیں ہے جس سے وہ توقعات کی جائیں تو اگر دوسری ٹیموں کو دیکھیں دوسری ٹیمیں تو بہت ہی ہلکی ہیں اگر سری لنکا کو دیکھیں تو بڑی مشکل سے ابھی بنگلہ دیش سے بھی ٹی ٹوینڈی جیتی ہے ٹوینڈی دو رن سے جیتی ہے میں خیال ایک سو ستر رن ان کو ہونے لگے تھے انڈیا کی بالنگ ویسے ہمیشہ ویک ہوتی ہے سری لنکا کی بالنگ کبھی اچھی ہوتی تھی جب وہاں سو مرلی ہوتے تھے تو اب تو ان کی بالنگ بھی ایک ایسے ہے جیسے آپ ایک سامنے کے ایک کلب کی بالنگ ہے تو بنگلہ دیش ویسے ویک ٹیم ہے تو ہماری جس طرح کی بالنگ ہے وہ تو میچ ویننگ بالنگ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی ٹو کی بالنگ میں اتنے اچھے سپنر نہیں تھے جتنے اس ٹائم ہے کیونکہ تین ہے اس وقت صرف ایک سے کلین ہوتا تھا تو اس ٹائم تین سپنر ہیں سعید اجمل ہے افریدی ہے افریدی بڑا زبدس بالنگ کر رہا ہے پچھلے چار پانچ سال سے اور ساتھ افیز بھی ہے تین تو ہمارے پر سپنر ہیں جنہوں نے ٹیس اوور کرنے ہیں جو سپن وکٹے ہیں وہاں ٹرننگ وکٹے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تو ہارٹ فیورٹ ٹیم ہے اس کا ہارنا وہاں میں سمیتا ہوں تو بہت بڑا بلنڈر ہوگا کیونکہ بقایہ ٹیم میں اس لیول کی نہیں ہے کہ پاکستان کو جیت سکیں وہ تو میرا تو اپنا اپینین ہے یہ میری رائے ہے کہ پاکستان کیلئے یہ جیتنا بہت آسان ہے ایشیا کبھی اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی کیونکہ ان کی اپنی مطلب کی وکٹریں ہیں ٹرننگ وکٹریں سلو ہیں لو ہوتی ہیں کوئی باؤنس نہیں ہے اس میں تو ٹرن زیادہ ہے ہمارے پاس پننرز بہت اچھے ہیں اور فاس بولر بھی زبردست ہے آخر میں ڈپ بوننی کرنے کیلئے امر گل بھی ہے اپنا جنید بھی ہے اور وہ میرا خیال ہے بھٹی کھیلے گا یہ تینوں زبردست ہیں اور بیٹنگ ہماری آٹھ نو تک ہے تو پاکستان کی جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے اس میں میں تھوڑا سا میرا فواد عالم پہ آئے گا فواد عالم پہ پہلے بھی تین سال کھیلیا ہے میں اس میں کم ہی میعج کھیلتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ اس کیلبر کا نہیں ہے لیکن اس کو پھر میعج کہوں گا کہ نیشنل بینک کا اس لیے وہ ٹیم میں آیا ہے اقبال بھائی کہ اس میں بڑا وہ زیادہ ہوگا کہ اس کو ڈلوانے میں اور میرا خیال اور بھی بڑے لوگوں نے سکور کی ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ٹیم سلیکٹ تو آلڈی ہوئی ہوتی ہے ایک یا دو لڑکے میں بات ہوتی ہے جس نے کھیلنا نہیں اسے ساتھ گھومنا ہی ہے میرا خیال پاکستان کی ٹیم فیورٹ ہے اس میں پاکستان کو تو بیک کرنا ہی کرنا ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے اور ٹیم ویسے ہی اچھی ہے ہماری اس میں کوئی پرابرم نہیں ہوگی یہ پازیٹیو سائن ہے کہ ہمارے دونوں ایکسپرٹس ہیں ہم بہت بیک کریں پاکستان ٹیم کو اور کہہ رہے کے فیورٹس ہیں سکندر آپ کو کیا خیال ہے ایشت کپ میں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم فیورٹ ہے سب کچھ ہے ساری کنڈیشنز ان کے فیورٹ میں ہیں بولرز ہمارے بیسٹ ہیں جو بولنگ جیسے شویب نے بولا جو بھی ہم آپ اس ٹیلنٹ ہے مگر جو غصہ آتا ہے یا کبھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اس وقت کرتے ہیں جب پاکستان ٹیم پر خلاف نہیں ہوتے ہیں ہم تو اس سسٹم کی یا ان لوگوں کی بات کرنے لگتے ہیں جو اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں جیسے کہ عرفان کو خراب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے ٹیم مینجمنٹ کا ہاتھ ہے ہم یہاں سے بیٹھ کے شویب بھی تھا ہم بھی تھے یوسف بھی تھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نہ کھلایا ان کو ریسٹ دے دیں انیسیسیری ان کو کھلایا گیا ایسے میچز کھلایا گیا جو کہ وہ نہیں کھیلنا چاہیے تھے اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ہوا کہ ایک زبدست قسم کا بولر جو کہ ایک ٹی ٹوینٹی کا بڑا ہی آئیڈیل قسم کا بولر ہوتا وہ انفٹ ہو گیا ہے اور وہ پورے ٹورنمنٹ دونوں ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا ہے تو یہ جو یوٹیلائزیشن اور پلیئرز ہے سیلیکشن اور پلیئرز ہے لڑکوں کو خراب کرنا ہے یہ چیز ہوتی ہے ہم کریٹیسائز کرتے ہیں otherwise پاکستان کی ٹیم is the favorite وہاں پر جو spinning tracks ہیں جس قسم کے ہماری بیٹنگ بھی وہاں چلے گی تو اگر پوپر طریقے یوٹیلائزیشن ہوا پلیئروں کا تو ایم شور کہ یہ دونوں ٹروفیاں پاکستان جیت سکتا ہے انشاءاللہ 3 out of 3 تینوں ایکسپرٹس کہہ لیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے موٹس کی آتی ہے اس پر ہم چلتے ہیں شویب اکثر کی جانب لیکن شویب اس سے پہلے کوئی ایک کومنٹ دے دیں فواد آرم کے ساتھ آپ نے بھی کھیلا ہے ان کا ایک کمباک ہوا ہے ایک پوزیٹیو سائن اپاکستان ٹیم کے لئے دیکھیں نو ڈیسرسپیکٹ میرا بڑا اچھا وہ دوست بھی ہے چھوٹا بھائی بھی ہے لیکن اس وقت ملک کے لئے کیا اچھا تھا اس کے اگر لے کی جانا تھا یونس کو لے جاتے ایکسپیننس بڑھ جاتا آپ کا اور آپ بتا نہیں ہے میں کیا بات کروں سلیکشن پہ یوسف پھر لگتا ہے یوسف صحیح باتیں ہی کر رہا ہے تو پھر یہاں ہی لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سلیکشن کو پیتر کرنا چاہیے تھا پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سلیکشن پہ مرگری سائز کرتے ہیں ٹیم پہ کرتے ہیں بھائی اور ٹیم اچھی لے کے جاؤ گے تو آگے مچ پہ کچھ ہو گا نا اب رلو گٹا لے جاؤ گے تو پھر کہاں سے مائچ بنیں گے لیکن یونس کو لے جاتے ہیں تو اس کو کھرا دیتے ہوئے آپ کو کر کے دیتا ہے اس کا پاہ پانچھے مینے رہتے ہیں سال جو بھی رہتا ہے اس کے اندر اس سے کام لے کے اسے فارغ کرتے اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی جو بھی آپ سلیکشن ہو گئی ہے اب پواد آرم کی جگہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی اب یہ سب سے بڑا قویشن مارک ہے اب ایشیا کپ میں جاتے ہیں اس کو نہیں کراتے ہیں تو فائدہ کیا ہوا اس کی بہتری یونس خان لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور شویب اور یوسف اور سکنر آپ تینوں سے میں پوچھنا چاہوں گا انور علی کو سب نے بیک کیا بڑی اچھی ان کی پرفارمنس رہی ان کو ایشیا کپ کے لئے سلیک کیا گیا ہے لیکن ورل ٹی ٹوینٹی کے لئے نہیں ایک ایک بہتے ہوئے آل راونڈر کے طرح وہ سامنے آ رہے ہیں لیکن شویب ملے کو کال بیک کیا گیا ہے ان کی شویب ملے کی اگر ہم سٹائٹس تکیں پھر دومیسٹک میں ان کی اتری پرفارمنس نہیں رہی ہے پلس وہ بیک بیش میں گئے وہاں بر بھی وہ اتنا اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے تو آپ کو الگتا ہے کہ انور علی کو چانسز دینے چاہیے اور نئے پلیئرز کو اوپر لانے ہمیں شویب آپ سے شارٹ کرتے ہیں دیکھئے پھر میں باہر باہر کروں گا سلیکشن کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہاں تا بورڈ کا نہیں پات چلتا سلیکشن کیا پات چلنا ہے سلیکشن جب تک آپ ایماندار ویجنری کھلے دماغ والے جن کو کرکٹ کھیلی ہوئی ہے خدا رہا ہاتھ جوڑتا ہوں آپ بس کر دیں بس کر دیں پاکستان کرکٹ کو آپ پچیس سال سے تیس سال سے وہی کون سے چیرمین ہیں کون سے سلیکشن کمیٹی کے چیرمین ہیں وہی پندرہ سے بیس لوگ تیس سال سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں آ رہے ہیں اور انہوں نے بیڑا گھر کرک رکھ دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور مجھے اتنا غصہ آتا ہوں لوگوں پہ وہ ایک چیرمین چلا جائے چیرمین آ جائے سوال احمد وہی ہے چیرمین مر جائے آ جائے نیا ہو جائے اسی تخواب علم وہی ہے وہی زاکر خان ہے وہی یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں پندی کے اسلام بات کے کوئی پتہ نہیں لگتا یہ لوگوں نے باریاں لگائی نہیں ہیں انہوں نے صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے جو چیرمین آتا ہے انس کو کہیں سر آپ نے بڑی خوبصورت ٹائی پہنی ہوئی ہے آج آپ بہت چھے لگ رہے ہیں پہ چیرمین پاگل ہو جاتا ہے اس کو بچارہ کمپلیکس کے مارا ہوئے چیرمین ہوتا ہے اس کو چار میڈیا کے بندے ملتے ہیں چھے بندے بورڈ کے اس کو تطریف کر دیتے ہیں وہ پاگل ہو جاتا ہے پھر اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ نیا چیرمین آیا ہوا ہے مستہ یہ ہے کہ پینتیس پینتیس سال ہو گئے ہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نے کرکٹ بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ پاکستان اب بھی دس سال ہو گئے میں چھوڑا میں جب یہ دوس آزل نے یہ جو لائے سسٹم نا پا چلتا ہے ریجنل کرکٹ ہونی ہے نا پا چلتا ہے ٹیمیسٹیک دپارٹمنٹ کرکٹ ہونی ہے نا پا چلتا ہے ریجن کے میچ کم کرنے ہیں یا ڈمیسٹک کے زیادہ کرنے ہیں دیپرشمنٹ ختم کر دیا ریجنل کو اوپر لے آئے گندے ترین لوگ ریجنل جو لوگ ہیں گندے ترین لوگوں میں سے ایک گندے ترین لوگ ہیں جن سے میں پالا پڑا ہے میں ریعہ اولاد ہی تو میں کبھی ان لوگوں کے پاس نہ بیجوں آرے بچوں گریڈ کھلانے کے لیے اتنے گندے لوگ ان لوگوں نے پاکستان کرکیٹ کا حشر کر دیا ہے حشر کر دیا ہے خدا رہا اب کوئی ایسے لوگ بات دیکھیں میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے چھوپ لیزورت میں نہ ہی میں کرکٹ بورڈ میں آؤں گا نہ ہی مجھے جاپ چاہیے اور نہ ہی میں نے کبھی کسی اور اس نے جانا ہے ہیلپ چاہیے میں چار لڑکوں کی آر کے ٹریننگ کر کے اپنا جو ایٹیچوٹ تھا مجھ میں مرے اندر ایٹیچوٹ ہوا کرتا تھا میں نے وہ ڈال دینا لڑکوں کے اندر تاکہ وہ شیروں کو ترہا بھاگے اور پاکستان کو جتائیں اگر مجھے ہیلپ کرنی پڑی میں بات ڈکٹ اپنا ہوتل کر آگی جاؤں گا پاکستانی میں سار اگر ہیلپ کرنی ہے یہ کونسی ہیلپ ہے پچیس سال سے تم تنخائی لے رہے ہو تیس سال سے تم تنخائی لے رہے ہو اور پاکستان کے لڑک بیڑا گھرک کر دیا تم لوگوں نے ابھی کچھ تو خدا کے خوف تو کل اللہ کو بھی جواب دینا ہے کل مرنا بھی ہے تم لوگوں نے کہہ سارا کچھ پیسہ ہی ہے دنیا میں سب کچھ پیسہ ہی ہے سب کچھ یہ پرسی ہی ہے پانچ پانچ دس دس لاکھ روپے پیچھے ایمان دیش دیتے ہو غریب کے بچے مر رہے ہیں آج پچیس سو روپے میں پچیس سو روپے میں ٹی ٹوینٹی کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے پر مجھے پاکستان ٹیٹس میچ کا پلیئر ملا ہے کہتا ہے سر آپ کو شوید بھے کیا بتایا پچیس سو روپے دیتے ہیں ہمیں یہ ٹی ٹوینٹی کھیلنے کا وہ خدا را خوف کھاؤ پاکستان کی گرگٹ کا بیڑا گھر کو چکا وہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے سارے علو کے پتھے جو پیسے تیس سالوں سے انہوں نے بیڑا گھر کر دیا اور یہ جان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہاں سکندر بھی کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیے یہ ایڈ کرنا چاہیے جو شویب بات کر رہے ہیں کہ اس کے میں ٹوٹلی ایگری بھی تھے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب میں سیلیکٹر تھا تو میں نے اس وقت جو چیزیں دیکھیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دو مہینے کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ جتنے میرے ساتھی سیلیکٹر تھے میں نام نہیں لوں گا لوگ سب جانتے وہ ڈکٹیشن لیتے تھے ڈکٹیشن بھی چوہیمن کی فیملی کا لیتے تھے جس کے وجہ سے میں ہوا ریزائن کر کے نکل گیا تھا کہ جو مین نہیں کام کر سکتا تو اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ یس مین تھے یعنی کہ اگر وہ آپ یس مین ہیں تو پاکستان کرکٹ بورٹ میں ریز کا زیادہ میں آگے نہیں بولوں گا ٹھیک ہے جی ہم جانے چھوڑے سے بریک کے جانے لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب پاکستان کی فیم کہاں کھڑی ہے پاکستان کا بورٹ کہاں کھڑا اور اب اس کے آگے جو ہے کس طرح سے پاکستان کو واپس آئیسولیشن سے بہار آنا ہے انٹرناسٹل کرکٹ کو واپس پاکستان لانا ہے پلس کس طرح سے باقی بورٹ کے ساتھ مل کے آگے چلنا ہے ہم جانے بہت ہی چھوڑے سے بریک کے جانے بریک کے بعد آکے ہم دسکشن کو جائے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دورانے بریک ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ سکندر بخت ایک گانہ گنگن آ رہے تھے کچھ ہمارے آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کر لیں ایفٹری شویب اختر کی بات سن کر میں ایسی گنگن آ رہا تھا کہ یہ پی سی بی کے میلے یہ پی سی بی کے میلے بڑی اچھی آواز ہے آپ کی جو پاکستان آئیدل چل رہا ہے اس میں بھی آپ جا کے پارٹیسپیٹ کر سکتے لیکن چلتے ہیں یوسف کے پاس یوسف آپ نے کہا تھا کہ آپ سٹاڈیس فائیڈ ہیں مہین خان کو از ایڈ کوچ بنایا گیا ہے اور بڑکرار رکھا گیا ہے محمد اکرم کو از بولنگ کوچ لیکن صرف دو مہین ہے کہ ان کو ٹائم دیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شورٹ ٹرم میجرز کافی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم سٹرٹیجی بنانے کی ہے دو ہزار پندرہ کا بولڈ کب میں اس رب ایک سال رہ گیا ہے نہیں ویسے دو مہینے تو کم ہے کیونکہ مہین بھائی کے اندر میں کھیلہ بھی ہوں بڑے زبردست بندے ہیں بڑا حس مکمی ہے اور فائٹر ہے بہت اور موقع کے مناسبت سے وہ چل رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ایک ایسے چوڑ بن کے وہ اندر گھوم رہے ہو کیپٹن سی میں بڑے زبردست ان کا وہ رول ہوتا تھا اور میرا خیال ہے کہ کوچنگ میں بھی وہ بہت زبردست لے کے چلیں گے لڑکوں کو اور مہین بھائی میں جو وہ لڑنے کی صلاحیت ہیں اگریسیو ہیں اس کی ویعہ سے ہو سکتا ہے مزبہ کوئی فائدہ ہوگا مزبہ بہت ڈیفنسیو ہے تو اگر ان سے وہ چیزیں یہ لیں ان سے سیکھیں تاکہ وہ بھی اندر اور فائٹر نظر آئیں ڈیفنسیو موڈ سے نکلیں تو میرا خیال ہے ان سے بہت فائدہ ہوگا مہین بھائی کی کوچنگ سے لڑکوں کو اور ان کو میرا خیال ہے کہ میری رائے ہے آگے تو کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ہے ان کو ورلڈ کپ تک تو ضرور کر دینا چاہیے تاکہ پاکستان ٹیم کو لے کے چلیں اور جیسے شویب بھائی کو لیا ہے شویب بھائی میرا خیال ہے کہ بہت ہی نفیس آدمی ہے بڑی اچھی ان سے ہماری ملاقاتیں بھی رہی ہیں بڑے زبردست انسان ہیں اگر تھوڑا سا ان کا وہ رول چینز کر دیتے تو میرا خیال اور بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ بڑے زبردست پاکستان کے اوپنر بیٹسمن رہے ہیں ٹیکنکلی بہت ساؤنڈ پلئیر ہیں اگر ان کو بیٹنگ کوچھ ساتھ فیلنگ کوچھ بنا دیتے تو میرا خیال بہت اچھا ہوتا لیکن برحال ان کا آنا ہی پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے ایسے لوگوں کا آنا میں سمیتا ہوں چیئرمن نے دو یہ اور محمد اکرم کو دو سال کا جو کانٹرائٹ اس کا کنٹینیو کیا ہے میں یہ تینوں چیزیں میں سمیتا ہوں چیئرمن صاحب نے بڑی زبردست کی ہیں ایسے فیصلے اگر کرتے رہیں گے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ایک فیصلہ اگر وہ اور کر دیں جو پچھلے گورننگ بورڈ کے لوگ تھے وہ اس گورننگ بورڈ میں ایک بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ انہی لوگوں نے پاکستان کو بیگ تھری میں آج اس پوزیشن پر پہنچایا کہ ان سب نے گورننگ بورڈ میں مشورہ دیا ہوگا تو ان میں سے کوئی بھی اس نئے گورننگ بورڈ میں نہیں ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ٹھیک ہے جی آپ بات کریں پاکستان کے فائدہ کیے چلتے ہیں شویب اکثر کی طرح شویب یہ بتائے گا کہ اب پاکستان کی ٹیم پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے تنہا کھڑا ہے دس بورڈ میں سے نو جو ہیں وہ ایک طرف ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ایک طرف ہے اب کس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آئیسولیشن سے واپس آنا ہے پہلے تو میں ایک مشوہ چیئرمن صاحب کو دے دوں جلدی جلدی سے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پندرہ سے بیس سے تیس سال سے ہر چیئرمن کو دبونے پورا پورا ہاتھ شامل رکھتے تھے اور رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کو بھی دبانے میں پورا ہی ہاتھ ہوگا ان کا تو چیئرمن صاحب کو اگر تھوڑی سی سمجھیں تو اپنے نورتن ٹھیک کر لیں واسطہ ہے اللہ کا اپنے نورتن ٹھیک کر لیں یہ جو پچھلے چیئرمن کو دبا بیٹھیں آپ کو بھی لے دوبیں گے تو دھیان کریے گا یہ آن کیمرہ میں کہہ رہا ہوں دوسری بات پاکستان کرکٹر کیا ہونے والتمش پاکستان کو اگر مان بھی جاتا پاکستان ووٹ دے بھی دیتا یا تو وہ ایڈوانس پیسے دے دیتا ہے ایڈیا آپ کو کہتا ہے جی یہ پیسے پکڑیں ایڈ دیت دو ارد پکڑیں تو آپ ہمارے ووٹ دے دیں ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے ہم کھیلیں گے آپ پیسے دیں اب جب پیسے بھی نہیں دینے وعدہ کرنا ہے اور پیسے بھی نہیں دینے ہو تو تب بھی نہ کھیلتے تو پھر کہا جاتے ٹھیک ہے جو مل رہے تھے اس کو تو پکڑتے اب وہ بھی نہیں مل رہے گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے ایڈوانس پیسے بھی نہیں ہے تو پاکستان کرتا گیا مولکا پاکستان آپ پاس پیس inverse اپشن ہی کوئی نہیں دی تھی میں نے پیسے بھی نہیں دیتی اب پاکستان نے کیا کرنا ہے ہی ہی علتمش پاکستان کو یہ ایک دو سیریز ہوں گی اس کے بعد پاکستان کو کرکٹ ہی کوئی نہیں ہے پاکستان اگلے سال کے اندر نہ اسے انڈیا کھلے گا وہ پہلے گرمے میں بیٹھا ہوں گا کہ ہم نے نہیں کھیلنا سٹریلے نہیں کھلے گا انگلین نہیں کھیلے گا تو کھیلے گا کون پاکستان کے ساتھ سادر کا بھی نہیں کھیلے گا نیو جلینڈ ان کی جولیاں بیٹھ گیا اور انڈیا کے آکے بھائی وہ اپنی سیریز کرا تے رہیں گے آپ کے پاس کچھ آئے گا نہیں پاکستان کے پاس جو بھی چھ سات ارور پڑا ہوا ہے بینکوں میں اور جس کے وجہ سے وہ سود کھاتے ہیں اور اللہ سے لڑائی لڑتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور پاکستان کے پاس رہے گا کیا جوب چلی جائیں گی یہی انتخاب زاکر پتہ نہیں کون سبان یہ رہے جو رکھے ہوئے ہیں یہ بھی نکل جائیں گے اکیڈمیز میں جوب بھی چلے جائے گی پاکستان کو کرنا کیا ہے اب میں چار سار پہلے کہتا تھا اکیڈمیز کو جگہ کو پجاب گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے پنڈی میں بہت ساری بڑی سوسائٹیاں بنی ہیں بیریہ بنا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پجاب گورنمنٹ سے بیٹھ کے اپنی پروپٹیز کے اوپر کچھ سوچے کہ کیا بنانا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہوترز بنائیں بینکوڑ ہاؤز بنائیں کیا کرنا ہے ہم نے ہم نے ریونی جنریٹ کرنے کے طریقوں پہ سوچنا ہے اور آج سے سوچنا ہے کہ سال کے انڈ تک پاکستان کے پاس ریونی جنریٹ نیشنل شیڑن کے پار زمین پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس فیست آباد کے پار زمین پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس پنڈی کے پار پڑی ہوئی ہے آپ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے اپنا انفرسٹرکچر جہاں سے ریونی جنریٹ ہو اگر پی آئی اپنے ہوتل بنا سکتی ہے نیو یورک یا پیرس میں تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی بنا سکتا ہے پاکستان کے اگر پیسہ نہ ہوا اور یہ جو سود کے پیسے بینکوں میں رکھ کے کھائی جا رہے ہیں یہ بھی ختم ہو گیا تو پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے اور یہی جگڑے چلتے رہے پاکستان کے تو چیک چیرمین آیا ایک گیا ایک چلا گیا ایک پیرا آ گیا تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا خدا رہا اپنی اکل کو ہاتھ ڈالو آج سے اپنے ریونی جنریٹ کرنے کے طریقوں پر سوچو سوچو کہ پی پی ال کیسے کرانی ہے پاکستان کرمینیم لیگ سوچو کہ پاکستان کو جو جگہیں پڑی ہوئی ہیں ان کو گسٹ آفزز میں یا ہوتل بنانے میں ایبرجنسی لگاؤ کیونکہ پاکستان اکیلہ ہونے والا ہے ریگرڈ نہیں کھیلیں گے نہ ریگرڈ کھیلیں گے نہ ریونی ہو آئے گا تو پھر کتنا پیسہ کھالو گے بینکوں سے رکھ کے تو پاکستان کو آج ایکسٹریم میزر کرنے پڑیں گے آئیسولیشن میں جانا والا ہے پاکستان تو کروں گے کیا اکل کو ہاتھ ڈالو خدا رہا خدا رہا ایسا بندہ لاؤ پہ جو پاکستان کے ریونیو کے بارے میں سوچے وہ فرس کلاس کے اسے میں ٹرانسفرمیشن آئے وہی پچیس ہزار پیا آپ ہٹلوں سے بنائیں بینکوٹ ہاؤل سے بنائیں آپ کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں دنیا میں دنیا پرائیوٹیزیشن بہت ہو چکی ہے پیسے بن جاتے ہیں اکل ہو تو گلہ بھی پیسے بنا سکتا ہے سوان اٹھا کے صرف اکل کی بات ہے پاکستان کرکل کو بچانا ہے اگر آپ آئیسولیشن میں چلے گے اور پیسہ نہ ہوا تیرا کوئی ریبنیج ریٹ کرنے کے بعد صرف طریقے نہ ہوئے تو آپ گئے آج سے کرو گے دو سال بعد جب آپ دیکھول آئیسولیشن میں ہوگے تب آپ کو یہ انفرسٹرکچر سپورٹ کرے گا میں جب پہلے چار سال پہلے کہتا تھا لوگ مل پاگل کہتے تھے آج وہی آئیسولیشن کا ٹائم آگیا جس وجہ سے میں ڈرتا تھا کہ پاکستانی نسٹرکٹ اس حال میں پہنچ جائے گی اور پھر نلائک در نلائک روگوں سے بچاؤ اپنے آپ کو خدا را کیا آپ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ ہے کیا سود ہی سب کچھ ہے کیا ٹھیک ہے شویب اب ککلی بہت کم ٹائم رہ گیا ہمارے پاس میں چیز جو ایک چیز ریپ اپ کروں گا کہ شویب نے تو ایک فنانشل سائٹ بتا دی کہ ہمیں فنانشلی اس طرح اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے دو سال جو زکا شرف صاحب نے زائے کیے وہ بہت بڑے تھے رکا شرف آئے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ زادتی ہوئی مجھے نہیں سمجھ میں آتا ان کے ساتھ کیسے زادتی ہوئی ہی وہس نو بڈی فر کرکٹ نو بڈی نیو ہم ان کو کوئی نہیں جانتا تھا مگر وہ کرکٹ میں ہے دو سال انہوں نے زائے کیے جو پاکستان کی کرکٹ کو بلڈ اپ کر سکتے تھے اب جو کام کیا جا سکتا ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ڈپلومیسی سے کام لے وہ تو جو فنانچل سائیڈ ہے شویب اختر نے بتائی وہ ڈیفرنٹ ہے ہمیں شہریار خان صاحب جو کرکٹ بورڈ میں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے پروفیشنل ڈپلومیٹ ہے اور وہ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے ہیں تو ان کو جو ہے ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈپلومیسی کا تیموں کے پاس بھیجنا چاہیے دنیا بھر میں وہ جائیں اور جا کر ملکوں کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی ہماری جو ہے جو خراب ہو چکی اس کو صحیح کریں اس کے علاوہ کوئی چاہ رہا نہیں ہے اگر وہاں جو لوگ موجود ہیں پاکستان فیوریٹ ہے کیونکہ جس طرح کی وہاں سچویشن ہے وٹے ہیں پاکستان کے بیٹسمن بھی رنز کریں گے پاکستان کی بولنگ کے لیے تو بہت ہی سازگار ہے میرا خیال ہے بیٹنگ بولنگ دونوں کے لیے پاکستان کی زبردست جگہ ہے میں سمجھے تو دونوں کپ جیتنے چاہیے اگر کسی ویسے ہار جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بدکسپتی ہو یہی کہ جی شویب بھائی پاکستان انشاءاللہ یہ تیدھر ٹورنامنٹ پر دو جیت کے پاکستان گرگٹ کو روایف کرے گا دنیا کو یہ بتائے گا انشاءاللہ کہ پاکستان ایک سٹرونگ کنٹری ہے مضبوط لوگ ہیں اور یہ سروایف کرنا جانتے ہیں ایکسلن جی تینوں ہمارے پینلس تینوں ایکسپرٹس نے یہی کہا کہ پاکستان ٹیم فیوریٹ ہے اور انشاءاللہ بہترین پر فارمانس دے گی ایشک ورل ٹی ٹوینٹی میں آپ تینوں کا ہمارے ساتھ ہونے کے لئے بہت شکریہ تانکیو شویب تانکیو یوسف اور بہت شکریہ سکندر بانکس پلال ہمارے سپورٹ سور سے اتنا ہی مجید خبروں اور اپ ڈیس کے لئے آپ دیکھتے رہیے جیو نیوز موسیقی